السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کو غسل دینا چاہیے غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ میں فیزیکل اس کو سکھاتا بھی ہوں، بتاتا بھی ہوں، نوجوانوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہوں کہ اس طرح سے غسل دینا چاہیے، مردے کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کبھی انشاءاللہ اس پر ہم اپنی ویڈیو بھی بنائیں گے اور غسل کے تمام مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آج کا سرے دست سوال یہ ہے جو لوگ اکثر پوچھتے بھی رہتے ہیں اور بار بار میرے پاس اس کے سلسلے میں فون آتے ہیں تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ یہ جواب آپ کو پتہ چل جائے اور یہ سوال حل ہو جائے سوال یہ ہے کہ کیا مردے کو ہاتھ لگانے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے؟ کسی کے اندر دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے مردے کو غسل دے دیا تو کیا اس کے لیے غسل کرنا واجب و ضروری ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب دوں اس سے پہلے درخواست کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں پہلے آئیکن دمائے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں جواب یہ ہے کہ مردے کو ہاتھ لگانے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے نمبر دو اگر آپ نے مردے کو غسل دیا ہے اور یہ عظیم شان عمل آپ نے کیا ہے تو اس کام کو کرنے کے بعد آپ پر نہانا واجب و ضروری نہیں ہے ہاں بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ آپ مردے کو غسل دینے کے بعد نہان لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا جزاکم اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ